موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم وعن انس ابن مالکن رضی اللہ عنہ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمِ اِسْتَنْزَهُ مِنَ الْبَاُولِ فَإِنَّ عَمَّةَ عَدَابَ الْقَبْرِ مِنْ وَعَنْ جَابِرِ بِنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِي اللَّهُ عَنْ قَالَ لَمَّا دُفِنَ السَّعَدِ وَنَحْنُ مَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ وَسَبَّحَ النَّاسُ مَعَهُ ثُمَّ كَبَّرَ فَكَبَّرَ النَّاسُ مَعَهُ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهُ لِمَا سَبَّحْتَ قَال لَقَدْ تَزَائِقَ عَلَى هَذَا الْعَبْدِ الصَّالِحِ قَبْرُهُ حَتَّى فَرَجَ اللَّهُ عَنْهُ رَوَاهُ اَحْمَدُ بِبْنِ حَنْبَلْ فِي مُسْنَدِهِ پہلی حدیث حضرتِ انس رضی اللہ تعالی عنہ سے ہیں بخاری شریف کی جس میں فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس تنزہو من الباؤ پشاب کی چھیٹوں سے بچو کیونکہ عام طور پر عذابِ قبر پشاب کی چھیٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہوتا ہے یہ مستطر کے حاکم کی بھی روایت اور اوپر بخاری کی روایت گزر چکی ہے کہ جب دو قبروں پر سے گزرے تو اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہدایت فرمائی دوسری روایت جو پڑی گئی وہ حضرت جابر ابن عبداللہ رضی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے اور مسند احمد ابن حنبل میں ہے حضرت جابر رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت سعید بن معاز رضی اللہ تعالیٰ عن سید الخزرج سید الانسار کو جب قبر میں اتارا گیا تو قبر نے سعید کو تھوڑا بھیچا اس قدر بھیچا کہ پسلیاں ایک دوسرے میں گز گئیں جس کی آواز خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سن لی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زور سے تکبیر کہی لوگوں نے بھی تکبیر سن کر تکبیر کہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا رنگ بدل گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کو اس کا سبب پوچھا گیا فرمایا ساد پشاپ کے چھینٹوں سے نہیں بچتے تھے اگر قبر کی تنگی سے کوئی بچ جاتا تو ساد بچتے لیکن قبر نے ان کو بھی تھوڑی دیر بیچا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت سے قبر وسیع ہو گئی راوی کا بیان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ساد کی قبر سے باہر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر قمیس مبارک چوگا کنارے سے آپ کی قمیس پھٹی ہوئی تھی وجہ پوچھے گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ستر جنتی ہوریں میرے دامن کو پکڑ کر کھیچ رہی تھی اور ہر ایک مجھ سے اسرار کر رہی تھی کہ آپ ہمارا نکاح ساد سے پڑھائیں حضرت ساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بزرگی کہ بہت سارے شواہد ہیں حضرت ساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بزرگ درین صحابہ خزرج قبیلے کے سردار ہیں اور بخاری کے روایت میں بتایا جا چکا ہے احتزہ ارش الرحمن بی موتی ساد ساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر ارش رحمان بھی ہل گیا اور یہ بھی عرض کیا جا چکا دوسری بڑی منقبت کہ حضرت ساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب جنازہ مسجد نبوی سے نکالا جا رہا تھا تو آسمان کے دروازے کھول دیئے گئے ستر ہزار فرشتے حضرت ساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنازے میں شریک اور اٹھانے کے لیے مدینہ کی گلیوں سے چل رہے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پوری ایڈی انہیں انگلیوں کے بل چلتے تھے پورا پاؤں بھی زمین پر نہیں رکھ پاتے تھے حضرت ساد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور پھر تیسری منقبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ان کا جسد خاکی قبر میں اتارا چوتھی منقبت یہی جو آپ نے سن لی کہ پورانِ جنت ہر ایک دوسرے سے سبقت لے رہی ہیں کہ ہمارا نکاح ساد سے پڑھائیں ساد کی بڑی عظیم منقبت یہ جو قبر نے بیچا یہ عذابِ قبر نہیں ہے اس کو عذابِ قبر کے عنوان سے نہ لیا جائے نہ اس کا یہاں بیان خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ قبر کا بیچنا ہر ایک اس مرحلے سے گزرے گا اگر بچ سکتے ہوتے تو ساد بچتے اگر ساد نہ بچے تو قبر تو بیچے گی ہر ایک کو یہ مر اب اس کے علمہ سیدی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ یہ قبر کا بیچنا یہ ہر ایک کے عمل کے لحاظ سے ہوگا ہر ایک کے عمل کے لحاظ سے ہوگا ہلکہ ترین قبر کا بیچنا ایسا ہی ہوگا جیسا کہ کب بیٹے کو اگر سر میں درد ہو تو سر درد کو ہلکہ کرنے کے لیے والدہ اس کا سر دباتی ہے سر دباتی پریس کرتی ہے سر دباتی ہے یہ سر دبانا تاکہ درد ہلکہ ہو جائے لیکن اس سر دبانے میں پیار بھی بڑا شفقت بھی بڑی ہوتی ہے دبانا تو ظاہری طور پر سر کو ہے لیکن بڑے پیار اور شفقت سے حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی ایک سیکنڈ کے لیے قبر نے اسی پر سے بھیچا اور یہ ایسا ہی ہے جیسا کہ پل سرات پر سے گزرنا ہوگا حالانکہ پل سرات باریک بال سے باریک ہے تلوار کی دھار سے تیز ہے یہ تو صحیح روایت میں ہے لیکن گزرنا چاہے نبی ہو ولی ہو کوئی بھی ہو گزرنا ہوگا لیکن گزرنا مختلف طریقوں سے ہے کوئی ہوا کے توش پر گزرے گا بدن سیکنڈز جیسے ہوا یہاں سے کہاں سیکڑو میل پہن جاتی ہے ایسے ہی ہوا کے توش پر گزریں گے بعضے شہ سوار کی طرف گزریں گے بعضے بجلی کی کڑک اور یہ حدیث کے الفاظ عرض کر رہا ہوں بجلی کی کڑک کی طرف گزریں گے اور بعضے گزریں گے آہستہ آہستہ اور بعضے زخم ہو کا کھا کر کہ آنکڑے ہوں گے آنکڑا ایک ادھر سے پکڑے گا ادھر چھڑائے گا ادھر پکڑے گا ادھر چھڑائے گا زخم ہو کر گزر جائے گا بعضے ایسے ہوں گے چھڑا نہیں پائے گا ایک دوست سے چھڑائے گا آگے بھڑا آنکڑا ہوگا جیسے گوش والوں کے پاس آنکڑا ہوتا ہے تو وہ پکڑ لے گا اور کوئی گناہ اس آنکڑے کو معلوم ہوگا کئی اس سے تو چھڑایا آخر میں کوئی آنکڑا پکڑے گا اٹھا کر تھام کر کے گرا دے گا کیونکہ جہنم کے طبقات ہیں جس طبقے کا گناہ ہوگا وہاں کا آنکڑا پکڑ کر دھے دھنا دھن اور جتنی مقدار کا ہوگا اتنی مقدار کا ریجشٹر وہاں لکھا ہوگا اتنی دیر جہنم کا پھر وہاں سے نکالا جاوے گا تو چھڑی سے وہاں ان مراحل سے گزرنا ہر ایک کا قبر کے اس بھیجنے سے بھی گزرنا لیکن یہاں تنبیہ کرنا ہے امتیوں کو یہاں ساد کو قبر نے جو پیچا وہ عذاب قبر کے طور پر نہیں لیکن صحابہ کے یہ واقعات یہ ان کے عذاب کو بیان کرنا نہیں ہوتا ہے بلکہ امت کو تنبیہ کا مثلا اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رمضان کے شروع ہی جنہوں شروع شروع میں جب رمضان تھا تو رات کو جب بیدار ہو گئے تو روزہ شروع روزہ شروع لیکن رات ہی کو حضرت عمر سے گلتی ہوئی کہ بیوی سے ہم آگوش ہو گئے اور حالانکہ روزہ تو شروع ہو چکا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا اگلی آیت نازل ہوئی اگلی آیت نازل ہوئی تو اب وہ واقعہ وہ گویا کہ حضرت عمر کا کوئی یہ گلتیوں میں شمار نہیں کیا جائے گا بلکہ اللہ نے ان سے کرائی تاکہ امت کے لیے آسانی ہو تو یہ صحابہ کے ہم ان گلتیوں کو گلتی نہیں لکھیں گے یہ کلمکار کوئی صحافی ہوگا جو اتنے بڑے صحابی کا نام لکھ کر کہے گا ان سے یہ گلتی نہیں بھائی یہ امت کے لیے رحمت ہے ایسے ہی حضرت سعید رضی اللہ تعالی عنہ کو تھوڑی دیر جو بینچا آخر جبریل بھی آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تکبیر کہی پھر جبریل سے پوچھا تو یہ پوچھنا جبریل کا بتانا یہ امت کو بتانے کے لیے ہے کہ جبریل سے پوچھا یہ کیا ماجرہ ہے سعید کے تو دروازے کھل گئے آسمان کے عرش الہی ہل گیا فرشتے اتنے اتر آئے کہ میں کندہ دیتے وقت بھی محسوس نہیں کرتا کہ کندے پر کچھ ہے بھی کہ نہیں اتنا جنازہ ہلکا منافقین نے یہاں دیکھ یہاں پہ یہ پوائنٹ یاد رکھنے کا ہے یہاں روایت میں ہیں منافقین کہتے تھے کتنا ہلکا سکھا جنازہ ہیں انہیں بعدوں وہ بھی دے رہے تھے تو دیکھو اس پوائنٹ جو منقبت ہے جو فضیلت ہے منافق اور بد باطن جو ہوتا ہے وہ اس کو کس انگل سے دیکھ رہا ہے ساتھ کی برائی بیان کرنے میں ساتھ کا جنازہ اتنا ہلکا ہے سکھا سکھا ہے تو وہ اس انگل سے دیکھ رہے ہیں منافق جبکہ حقیقت کیا تھی کہ وہ فرشتے اٹھا رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اٹھا رہے تھے تو فرشتے کندے اٹھائے وہ یہ گویا فضا میں چل رہا تھا یہ تو بس ظاہری طور پر حضرت صحابہ اور خندہ دے رہے تھے تو ظاویہ نگاہ میں فرق ہوتا ہے تو ایسے یہاں یہ وضاحت کرنا ضروری ہے کہ حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ جو ہو رہا تھا یہ کوئی عذاب قبر کی جہد سے نہیں کہ اتنی منقبت ہے لیکن ایک واقعہ ہوا حضور کی موجودگی میں ورنہ تو اور صحابہ تھے قبر میں اترتے لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اترنا تھا اللہ نے یہ دکھلانا تھا امت کو تنبیہ کرنے کے واسطے کہ تاکہ امت کو تنبو ہو جائے کہ تھوڑی دیر جو پینچا وہ کیوں اس کا مورد کیا ہے اور مورد وجہ کیا ہے وجہ کیا ہوئی جبریل نے بتایا کہ یہ اونٹوں کے ساتھ کبھی جایا کرتے قریب میں لیٹ جایا کرتے اور اونٹ کی پشاپ کی چھیٹیں اڑ آتی اور یاد نے دیکھتے نہیں تھے اس وجہ سے یہ تھوڑا سا اور ہے تو وہ معمولی لیکن اس معمولی کی بنا پر بہرحال تھوڑی دیر ایک سکن کے لئے قبر نے بھیجا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھوراں قبر وسیع ہو گئی تو اس لئے اس کو سعاد رضی اللہ عنہ کے اس میں نہیں لیکن ہمیں اپنی اہدیات اشارہ دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں واقعات سے دو قبروں پر سے گزرے وہ تو بخاری کی روایت میں ہے کہ وہاں بھی عذابی قبر ہو رہا تھا اب بھئی وہاں بھی کیا ہے روایت میں وہاں تو صراحہ تر بخاری میں ہے کہ ایک کو پشاب کی چھیٹوں سے نہ بچنے کی بنا پر عذاب ہو رہا ہے اب یہ روایت بھی اس میں ملا لو تو مضمون تو واضح ہو گیا مضمون تو ویسے ہی بخاری کی روایت میں ہے لہذا ایک صحیح تر مضمون ہو اس کے ساتھ میں ایک دوسرا واقعہ اگرچہ بہت سارے کہتے ہیں یہ مضبوط سنت کے لحاظ سے یہ واقعہ ہے اور واقعات کی سنت مضبوط نہیں ہوا کرتی ہے ہاں احکامات کی سنت مضبوط ہوا کرتی ہے تو خیر اس لیے بھائی یہاں یہ عرض کیا جا رہا تھا کہ اس روایت میں معلوم ہوا عذاب قبر عام طور پر پشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی بنا پر ہوتا ہے اور یہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ ہدایت فرمائی بَاِيَا يَوْهَنَّاسِ اس دنزہو من الباؤ پشاب کی چھینٹوں سے بچو فَإِنَّ عَمَّتَ عَذَابَ الْقَبْرِ مِن عُومًا عذابِ قَبْرِ اسی سے ہوتا ہے یہاں یہ تو نہیں فرمایا کہ دیکھو ساتھ کو بھی عذابِ قَبْرِ نا 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 تو بہرحال اس لیے بھائی یہاں یہ درس چل رہا تھا پہلی بات نماز کی اہمیت بھائی نماز بہت محبوب عمل ہے ربی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اللہ ہم سب کے لیے بھی آنکھوں کی ٹھنڈک اور دل کا سرور بنائے محبوب عمل محبوب عمل ہے لہذا جس کو نماز سے دوستی ہو گئی نماز سے دوستی ہو گئی اور دوست تو جب کسی سے دوستی ہوتی ہے تو پھر وہ مشکل آرے وقت میں کام آیا کرتا ہے لہذا جس کو نماز کی محبت ہو گئی سجدے کرتا رہتا ہے جہاں مشکل پڑے گی یہ نماز کام آوے گی یہ نماز ہی کام آتی ہے اس لیے بھائی نماز پیارا وظیفہ ہے پہلی بات یہ سمجھو دوسری بات یہ کہ نماز پیارا عمل پیاری عبادت ہے لیکن اس کا بھی حق ہے اس کے بڑے انامات ہے لیکن اس نماز کا حق ہے اور وہ یہ ہے پہلا سیکھنے کا نماز سیکھو سنن تریخی کے مطابق یہ دوسری بات بھی عرض کر دی گئی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دو دفعہ یا تین دفعہ ممبر پر چڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سکھ لائی ہے اور جب آپ کے پاس باہر آیا کرتا ہے وہ یمن سے ایک شہزادہ آئے تھے شہزادے آئے تھے تو ان کو پازو میں محراب میں کھڑا کیا کھڑا کر دیتے اپنے نماز کے تاکہ وہ یہاں سیکھ لیں چنانچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہاں ہیں تو ان کو یہاں کھڑا کر کے اور پھر ان کو کہتے تھے کہ نماز سیکھو انہوں نے ہر طرح کی اگلی روایات انہی سے زیادہ ہیں انہی سے زیادہ ہیں جو آگے ہاتھ کیسے باندھ کہاں باندھتے تھے کیسے باندھتے تھے ہاتھ کہاں تک اٹھاتے تھے یہ ساری روایات آگے دیکھ کر وہ صحابی آگے عرض کر دوں گا وہ واقعہ تو اس لئے بھائی نماز سیکھنے کا عمل ہے یہ دو باتیں تیسری بات یہ بھی عرض کر دی گئی کہ بھائی نماز کے حدیث عرض کر چار حق ہیں بنیادی بس چار مسائل وہ اپنے اندر سیکھ لو اپنے اندر اس کو یاد کر لو اور انہی چار پر بس کوشش کر لو تو نماز انشاءاللہ سندہ طریقے کے مطابق ایسی نماز ہو جاوے گی کہ اس نماز کی بدولت جو آپ اللہ سے منوانا چاہتے ہیں امید ہے انشاءاللہ وہ نماز زائیہ نہیں ہوئے گی آپ کی مراد پوری ہم سب کی مراد پوری ہو جاوے گی موسیقی موسیقی موسیقی